بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے کال ادم مذہبی جماعت ٹی ال پی کے احتجاج کا یہ احتجاج جو ہے دن بہ دن زور پکڑتا جا رہا ہے اور ریاست جو ہے وہ اپنی ریٹ کیم کرنے کے چکر میں آئے میں سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج میں سب سے زیادہ سیاست اگر کسی کی دعو پر لگی ہوئی ہے تو اس کا نام ہے شیخ رشید چونکہ شیخ رشید صاحب جو ہے جب یہ پہلے یہ درنامیان و آشری صاحب کے دور میں یہاں پہ آیا تھا اور فیضاباد چوک میں ان میں کا پڑا ہوا تھا تو شیخ رشید صاحب اس وقت بڑی دھواندار تقریریں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں عشق نبی بسا ہوا ہے تو آج کل وہ اس کوشش میں ہے کہ یہ واپس چلے جائیں اور یہ وہ بابر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو دھرنا ہے ان کا جو احتجاج ہے وہ بلا جواز ہے تو دیکھا جائے تو اس وقت بھی ان کا جو دھرنا تھا کہ وہ اس وقت بھی یہ کہتے تھے ٹی ایل پی والے کے فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے اگرچہ فرانسیسی سفیر اس وقت پاکستان میں ہی نہیں ہے لیکن اس کے باودوں ان کا ایک مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکالا جائے لیکن اس وقت جناب وزیراعظم کا یہ موقف ہے کہ کسی طور پر بھی ٹی ایل پی کے احتجاج کے سامنے حکومت جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکے گی اور دوسری طرف عثمان بزدار صاحب بھی ہے روزانہ ایک بیان جاری کر دیتے ہیں کہ روز مرہ کی زندگی جو ہے اس میں جو ہے بے چینی پیدا نہیں کرنے دی جائے گی اور اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دی جائے گی حالانکہ جو جتنا جیٹی روڈ ہے اس پہ جتنے شہر ہیں سب میں بے چینی ہے سب میں رکاوٹ ڈلی ہوئی ہے حتیٰ کہ گجرات گجرہ والا میں جو ہیں کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کی قلت ہونے لگی ہے سبزیوں کی قلت ہونے لگی ہے اور یہ واحد حکومت ہے جس کو اسی احتجاج کا سامنے ہے اسی رنگ کے احتجاج کا سامنے ہے جیسا وہ خود احتجاج کرتی رہی ہے جناب وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ خود انہوں نے ایک لمبا پاکستان کا تاریخ کا لمبا ترین دھرنا دیا ایک سو چھبیس دن کا ان کا درنا تھا اور اس وقت ان کے ساتھ جناب ان کے سیاسی قزن جناب طاہر القادری صاحب بھی تھے جن کا نعرہ تھا ریاست بچاؤ یا سیاست بچاؤ اس وقت جو صورتحال ہے وہ شیخ رشید کے ساتھ ایسی صورتحال ہے کہ شیخ رشید صاحب کے پاس ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ اپنی سیاست بچائیں یا ریاست کی ریٹ کو بچائیں اگر وہ اپنی سیاست کو بچاتے ہیں تو ان کو فوری طور پر رزائن دے کے مظاہرین کے دل جیت لینے چاہیے لیکن اگر وہ مصطافی ہو جاتے ہیں تو میں نہیں سمیتا کہ پھر ان کا جو درینہ خواب تھا کہ وہ وزیر داخلہ رہے اور بڑی دیر تک وزیر داخلہ رہے چونکہ اب یہ حکومت کے دو سال باقی ہیں لہذا جناب شیخ رشید مزید دو سال وزیر داخلہ رہ سکتے ہیں اور ان کے یہ خواہش بھی ہے وہ دبے دبے لفظوں سے وزیر آزم کے ساتھ اظہار بھی کرتے ہیں کہ کچھ ان کی بات مان لیں کچھ اپنی ملوانا لیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جائیں تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف شہری چونکہ خوار ہو رہے ہیں آپ نے جب ویڈیوز دیکھی ہیں کہ دولے جو ہیں وہ اپنے عزیز و قارب کے کندوں پر سوار ہو کے پول کراس کر رہے ہیں سڑکوں پر جا رہے ہیں دوسری طرف جو جیلم ہے وہاں کا جو پول ہے اس کے اوپر دیواریں تعمیر کی جا رہی ہیں تاکہ مظاہرین جو ہیں وہ آگے نہ بڑھ سکیں کہیں پہ خندقیں کھو دی جا رہی ہیں اور کہیں پہ جو آپ کو عام عوام ہے وہ پیدل سڑک چلتی ہے سڑکوں پر نظر آتی ہے البتہ اس سارے اس میں اتجاج میں جو چنگچی رکشے والے ہیں ان کی چاندی ہے چونکہ وہ تھوڑی تھوڑی دور لے جاتے ہیں مسافروں کو اچھا بلہ کراہ وصول کرتے ہیں ظاہر ہے اتجاجوں سے خیر کا پیلو بھی نکلتا ہے تو اس اتجاج سے جو خیر کا پیلو نکلا ہے وہ چنگچی والوں کی کمائی ہے وہ دھڑا دھڑ کمارے ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو سرکاری طور پر تصاویر جاری ہو رہی ہیں جو پولیس کے جوان جو ہیں وہ زخمی ہیں اور کچھ شہید بھی ہو چکے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ٹیل پی کے لوگ بھی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے نوجوان بھی زخمی ہیں اور شہید ہو چکے ہوئے ہیں دونوں طرف کلمہ گو ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کی بات سننے کو لیے تیار نہیں ہے البتہ ٹیل پی جو ہے وہ ان کا جو اس وقت جو اتجاج ہے وہ اس لحاظ سے بلا جواز کہا جا سکتا ہے کہ فرانس کا سفیر پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے اور اگر ایک سفیر کو آپ نکالتے ہیں تو پورے یورپ سے لا تلقی کرتے ہیں اور دوسری طرف حکومت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ حکومت سٹرگل کر رہی ہے کہ گریل لسٹ سے پاکستان کو نکال سکے تو ابھی بھی یورپ نے پاکستان کو گریل لسٹ میں رکھا ہوا ہے اور بھارت اس کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے جتنا اتجاج ہے ٹیل پی کا جتنا اتجاج ہے اس سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا تشخص مجروع ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ جناب غازی علمدین شہید صاحب جو تھے وہ کسی مذہبی جماعت کے کارکن نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا تھا گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا تھا اسی طرح چکوال کے غازی مرید حسین شہید ہیں جنہوں نے چھ ماہ میں چکوال سے بمبئی کا سفر کیا تھا اور وہاں پہ جا کے رام گپال جو گستاخ رسول تھا اس کو جہنم واصل کر دیا تھا تو جو عاشقان رسول ہیں وہ اتجاج وغیرہ نہیں کرتے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں جیسے چارلی ایبڈو جو گستاخوں کا اخبار تھا انہوں نے وہاں پہ بارہ کفار گستاخ ان کو جہنم واصل کر دیا تھا تو یہ جو مذہبی جماعت ٹی ایل پی جو لاہور سے شروع ہوتی ہے پھر ایک ریلہ لے کے آکے فیضاباد میں آکے بیٹھ کے پھر ان کی دعا دار تقریریں پھر پورا جی ٹی روڈ متاثر کر دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ باقی لوگ جہاں وہ عاشق رسول نہیں ہیں عاشق رسول اصل تو عاشق رسول وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کرتا ہے تو ان میں چونکہ زیادہ تر ایسے نوجوان ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بے روزگار ہیں کوئی روزگار نہیں ہے چلو احتجاج ہی کرتے ہیں لیکن اس احتجاج نے جناب شیخ رشید کی سیاست کو بلکل دو پہ لگا دیا ہے اور احتجاج یہ دو چار دن اور جاری رہا تو شیخ رشید صاحب کا ووٹ بینک بلکل ختم ہو جائے گا تا وقت ہے کہ وہ روزائن دے کے اسی احتجاج کی نظر ہو جائیں اور اگر وہ وزارت داخلہ میں بیٹھے رہے تو اگلا الیکشن ان کے لئے بہت مشکل ہوگا اور اسی طرح وزیراعظم جناب عمران خان کے لئے بھی یہ بڑا مشکل ہوگا چونکہ وہ خود بجلی کے بل ناجمع کروانے کے لئے سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کا علان کرتے تھے بجلی کے بل پاڑ دیا کرتے تھے ایک طرف مہنگائی کا سہلاب ہے دوسری طرف جناب ٹیل پی والوں کا سہلاب ہے اور ہر طرف بد امنی ہے تو ایسی صورتحال میں حکومت کے لئے اپنی ریٹ کیم کرنا جو ہے وہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ ایک طرف لوگ مہنگائی سے پریشان ہے دوسری طرف ٹیل پی نے پریشان کیا ہے چنانچہ حکومت کو چاہیے کہ سب کے سب مسئل کے حال کے لئے کوئی موستر اقدامات کرے میرا نہیں خیال کہ اکیلہ شیخ رشید کچھ کر سکتا ہے شیخ رشید بات کر کے آتا ہے تو شیخ رشید چونکہ سیاسی آدمی بھی ہے سیاسی ورکر بھی ہے وہ تھوڑا بہت سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے تھوڑی بہت بات مان کے ان کو ہٹایا جائے راستے کھل جائیں لیکن ایسا possible نہیں ہو رہا اور مسئل دن بہت دن بڑھتے جا رہے ہیں البتہ شیخ رشید ہر مذاکرات کے بعد یہ امید دلا دیتے ہیں کہ معاملہ حل ہونے والا ہے لیکن حل نہیں ہوئے پارا تقریباً دس روز اس کو ہو چلے ہیں مسلسل احتجاج کو سڑکیں باندھ ہونے کے عمل کو اور لوگ اب پریشان ہونے لگے ہیں اور پورا جیٹی روڈ پریشان ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ